موسیقی ناظرین مہمان شو میں آپ سب کو خوش آمدے ناظرین ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو درگاہ ہوں مقابر خانقاہوں اور صوفیانہ محافل پر یقین نہیں رکھتے لیکن ان سے کہیں زیادہ ایسے لوگ بھی ہیں جو بلا تفریق مذہب و مسلک و عقیدہ و نسل درگاہوں مقابر خانقاہوں اور صوفیہ کرام کی محافل میں جوش و عقیدت کے ساتھ نظر آتے ہیں ناظرین ہمارے آج کے مہمان گرامی سید نازم علی نظامی صاحب سے آپ بخوفی واقع ہیں جو گزشتہ کئی برسوں سے تواتر کے ساتھ جب بھی شمالی امریکہ کے دورے پر بالعموم کینیڈا تشریف لاتے ہیں اور بالخصوص ٹورانٹو میں ظہر پذیر ہوتے ہیں تو ہمارے کینیڈا بھر میں دیکھے جانے والے اس چینل کو ضرور رونت پخشتے ہیں اور اپنی دل پذیر سوفیانہ گفتگو سے ہمارے ناظرین کی روح کو بالیدہ اور سرشار کر دیتے ہیں میں سید نازم علی نظامی صاحب کو مہمان شو میں خوش حامدیت کہتا ہوں ناظرین اور آج کی اس نشست میں ہمارے مہمان گرامی سے گفتگو میں ہماری معاملت پروفیسر شاہینہ کشفر فرمارنگ ہیں جو کہ ہمارے پروگاؤں میں محصہ لیتی رہتی ہیں میں پروفیسر صاحبہ کو بھی خوش حامدیت کہتا ہوں ناظرین سید نازم علی نظامی صاحب گدے نشین ہیں درگاہ نظام الدین اولیاء کے جیسے کہ ہم جانتے ہیں اور جیسے کہ آپ ہر سال مغرب دنیا میں تشریف لاتے ہیں آپ دنیا بھر کی تہذیبی ثقافتی سماجی سوفیانہ اور روحانی تنظیموں کا دورہ کرنے کر کے اقوام عالم کی ہماانگی قومی اتحاد عالمی امن اور آفاقی اخوت کا پرچار کرتے ہیں اور اس زمین میں اب تک پچیس بڑے ممالکہ دورہ کر چکے ہیں اب سے پہلے بھی جیسا کہ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ تقریبا ہر سال آپ گینرلہ کے دورے پر تشریف لاتے ہیں اور ہمارے پروگاموں کو رونک پکشتے ہیں ناظرین اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ صدیوں پہلے پر سغیر میں دین اسلام کا جھنڈا ان صوفیہ اکرام نے بلند کیا جنہیں اس کام کی تبلیغ کے لیے سرزمین عرب سے فارس بخارہ بدکشان اخوانستان اور وہاں سے ہندوستان بھیجا گیا تھا مشل بردار صوفیہ اکرام کی ایک قطار ہے جو سلسلہ وار اپنے اہد میں خطہ ہند پر لوگوں میں محبتیں تخسیم حسن سلوک اور حاجت روائے کی کرتے چلے آ رہے ہیں روحانی معرفت کے یہ پیکر سرطاپہ اجزو انکسار اور تقوی کی تصویر تھے انہی بزرگان دین میں بابا فرید گن شکر کے خلیفہ اور جانشین حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی علیہ رحمہ بھی شامل ہیں نئی دہلی میں جن کا مزار اقدس مرزہ خلائق ہے کیا مسلم کیا ہندو کیا سکھ اور سکھوں کے پیشوا بابا گروہ نانک صاحب اور کیا عیسائی جسے دیکھو کشاں کشاں مشکل کشائے کے لیے ان کی درگاہ پر کھچا چلا آتا ہے میں ایک بار پھر نظام صاحب کو خوشاندیت کہتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کو جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے نگری نگری پھرتے ہیں لوگوں میں محبت کا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو بہامی میل و مربوت تو اتحاد کا پیغام دیتے ہیں اخوت کا پیغام دیتے ہیں تو اس میں آپ کس حد تک کام آبی میں محسوس کرتے ہیں اور وہ کیا سبب ہے کیا وجہ ہے کہ آپ کو ان جگہوں پہ بار بار جانے کی ترغیب دلاتا ہے کیا آپ کو تمانیت محسوس ہوتی ہے کیا آپ کو کامیابی نظر آتی ہے اور کیا آپ کو بہتری کی شکل نظر آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو میں آپ کی چینل کو مبارک باتی لیتا ہوں کہ آپ کا چینل صوفی زم پر اور بھائیچارے پر برادہ ہوت کے اوپر جو کام کر رہا ہے یہی چیز بہت مبارک بات کی حق رکھی ہے میں تو اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے تقدیر محبت بھی کہاں جا کے اڑی ہے میں بند اے پر اے وہ میں ہو گئے الہی اپنی نظبت پر فقر ہے مجھے اور جس دربار سے میرے نظبت ہے حضرت فاجر نظاموں جنہوں نے رحمت اللہ لے تھے انہی کی تعلیم کو میں لے کر تمام دنیا میں جاتا ہوں اور ان کی تعلیمات جو ہیں وہ تعلیمات ہیں کہ اگر ان کو فروغ دیا جائے اس پہ گامدان ہو جائیں اور اس کے اوپر چلیں تو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر آمان ہی آمن ہوگا اور یہی وجہ ہے جیسے ہمارے سرسلیم بھائی نے فرمایا کہ ان آستانوں میں بغیر کسی تفریق و بومزہ و ملت کے دنیا کے کونے کونے سے لوگ آتے ہیں اور اپنے طریقے سے خلال جاقیت پیش کر کے اپنا دعوان مرادوں سے بھر کے لے جاتے ہیں حضرت فاجر نظام ازیر نوریہ رحمت اللہ لے کا آستانہ دیلی میں بلکو سینٹر میں ہیں جہاں پر صبح و شام ایک لوگوں کا اضحام ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں لوگ پریشان ہیں کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے کسی کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور یہ پیس کے مرکز ہیں سکون کے مرکز ہیں جب لوگ یہاں پر آتے ہیں تو جو انہیں سکون ملتا ہے جو پیس ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو آپ لفظوں میں یا تحریر میں بیان نہیں کر سکتے جب لوگ وہاں آتے ہیں بیٹھتے ہیں وہاں پر تو ان کو جو سکون ملتا ہے وہی چیز ہے جو لوگوں کو بار بار لے کے وہاں پر آتی ہے حضرت نوریہ صاحب کے آستانے کے قریبی ہمانسٹروم کا مقبر آئے بہت بڑا مقبر آئے وہاں پر بہت لائٹیں لگیویں ہیں فوارے لگے ہوئے ہیں باغی چاہے مگر پانچ بجے کے بعد اگر آپ کو وہاں بھیج جائے جائے تو ایک عجیب وحشت سی ہے دہشت سی ہے اور لوگ بھگ کے آ جائیں گے وہاں بیٹھیں گے نہیں آستانہ ہے حضرت نظام نوریہ محویلہ وہ آستانہ ہے جہاں پر آپ کو رات پر بارہ بجے بیٹھے ہو ایک بجے بیٹھے ہو تو آپ کا دل گھبرائے گا نا نہ جانے کو دل چاہے گا جی چاہے گا وہاں بیٹھے گا اپنی نویت الگ رکھتا ہے میں اسی کی تحت آپ سب کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ وقت نکال کے وہاں تشریف لائیں اور وہاں کے آستانے سے فیضی آلہ حقیق کریں ناظرین جیسا کہ آج مہمان شو میں ہمارے روحانی پیشوہ سید ناظم علی نظامی صاحب موجود ہیں آپ پہلے بھی ان سے مل چکے ہیں دو دفعہ اور انشاءاللہ فردر بھی ان سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ جیسا کہ تسلیم صاحب نے فرمایا کہ آپ خواجہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے گدی نشین ہیں اور ان کی تعلیمات کو لے کے پوری دنیا میں آپ دورہ کرتے ہیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ اپنے جو تعلیمات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی وہ شیر کرتے ہیں تو ناظرین یہ ہماری خوشکسنتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں ہم جب بات کرتے ہیں تصوف کی بات کرتے ہیں جب ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا کلام دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں جو بہترین سبق ملتا ہے وہ محبت اور اخوت کا ہے اور تصوف کا مطلب کیا ہے تصوف کیا ہے تصوف کا مطلب ہے قصد سے عبادت کرنا اور اس عبادت کے نتیجے میں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی برکات اور روحانیت ان سوفیاء اکرام پر نازل ہوتی ہے ان سے ہم مستفید ہوتے ہیں تو ناظرین جیسا کہ آسمانی کتابوں سے ہم جو سارا تصوف کا سبق ہے وہ لیتے ہیں جس میں سب سے پہلے شریعت ہے طریقت ہے فتوہ ہے تقوی ہے اب باقی چیزوں تفصیل میں ہم اس وقت نہیں جا رہے تقوی جو ہے یہ ہمارے جو ولی اللہ ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں محفوظ کر کے پھر وہ محبت جو ہے خدا تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اور ہم ان سے فیضیاب ہوتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ آج ہم سید صاحب سے سید نازم علی نظامی صاحب سے کچھ اور حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم کچھ اور جان سکیں حضرت خواجہ سید نظام علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہارے راستے میں کوئی کٹا رکھے تو تم جواباً اس کے راستے میں کٹا مت رکھو تم بھی جواباً اس کے راستے میں کٹا رکھو گے تو مخلوق خدا کو تکلیف ہوگی درد دل حضرت خواجہ نظام دین علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز روزہ حج زکاة یہ تو فرائد مگر حش کے میدان میں جو وزن زیادہ ہوگا وہ ہوگا شکستہ دلوں کو راحت پہنچانا شکستہ دلوں کو راحت پہنچانا یہ کیا مطلب ہے کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاو کوئی پیاسا ہے تو اسے پانی پلاو کوئی بیمار ہے تو اس کے تمامارداری کوئی ننگا ہے تو اسے کبڑا پناؤ یہ سب چیزیں ہیں جو شکستہ دلوں کو راحت پہنچانی کے طریقے ہیں اور اس کا سواب بے انتہا ہے اسی طرح حضرت نظام علیہ وسلم صاحب میں فرماتے ہیں کہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہر مذہب میں سب سے بڑی عبادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت محبو علائے کا لنگر خانہ چشتیا خاندان کے اندر سب سے بڑا لنگر خانہ آج بھی حضرت نظام علیہ وسلم صاحب کو پردہ کی ہوئے سات سو چودہ سال ہو گئے آپ کی تاریخ ویسال ہے سات سو پچھے ہی آج سات سو چودہ سال ہو گئے آج بھی درگاہ حضرت نظام علیہ وسلم میں تمام طریقے کا لنگر ہوتا ہے ہر غریب امیر ہر آدمی محسوس سے فیضیاب ہوتا ہے رمضان شیف کا مہینہ ہوتا ہے اسپیشل انتظام ہوتا ہے افتاری کا ایک ہزار آدمی تقریباً دیلی وہاں پہ افتار کرتے ہیں اور جو میرات کے روز تقریباً تین ساڑھے تین ہزار اتوار کے تقریباً دو ہزار لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں یہ شاید نے بڑے اچھی بات کہی ہے خاجہ تیرے لنگر پہ خاجہ تیرے لنگر پہ پلتا ہے زمانہ ہم سے تو ایک بچہ بھی پالا نہیں جاتا یہ آستانیں ہیں جہاں فیض جاری اور ساری ہے اور لوگ آتے ہیں اور اپنے طریقے سے روتے بے آتے ہیں اور ہستے بے جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ولی ہیں اللہ کے دوست ہیں اور جب یہ اللہ سے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مرادوں پورا کر دیتا ہے اور لوگوں کی مرادیں بڑے ہیں نظرین ہم بیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں ایکیسویں صدی کا آواز ہو چکا ہے لیکن یہاں ہمیں ایک بات ضرور کہوں گا چونکہ میں سانس لے رہا ہوں بیسویں صدی میں اور ایکیسویں صدی میں ہم قدم دکھ چکے ہیں اگر اس دور میں اس زمانے میں اس ماحول میں اس ترقیافتہ احرام میں اگر ہم آج سے سات سو آٹھ سو سال پہلے یا اس سے اور آگے جائیں ہزار سال پہلے یا حضور کے زمانے میں جائیں پندرہ سو سال پہلے کی بات کریں گے اس کا مقابلہ اس کا تقابل اس کا موازنہ موجودہ دور سے کریں گے تو یقیناً وہ انصاف کے بات نہیں ہوگی یہ وجہ ہے کہ ہمارے نبی نے بھی یا اللہ نے بھی ہمیں سہولتیں دی ہیں ہمیں موقع دیا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نہ کہ تم نہ یہ یہ شیطانی چرخے کو استعمال نہیں کروگے جیسا کہ ہمارے نام نحاد مولوی صاحبان کہتے ہیں یا یہ نہیں کہا کہ تم اونٹ کے سوارے کروگے تم جہاز پہ نہیں اڑوگے یہ نہیں کہا کہ تم پتلون اور کوٹ نہیں پہنوگے ٹائی نہیں باندھوگے ہر دور کا کہ موسم حالات اور زمانے کے تقاضے ہوا کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آج ہم اس دور میں کٹر جیسا کہ شاہینہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہم نہ ہمارے جو صوفیہ کرام تھے ہمارے وہ بہت سادہ زندگی گزارتے تھے وہ مطلب دن بھر عبادت کیا کرتے تھے ساری زندگی انہوں نے عبادت میں گزاری ہے دیکھیں اللہ تعالی نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے چونکہ اللہ کی جو دوست مخلوقات جو حیوانات ہیں ان کے مقابلے پہ وہ ذہین ہے وہ بول سکتا ہے وہ کام زیادہ کام کر سکتا ہے وہ تجربات کر سکتا ہے وہ اختراط کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے وہ اس لیے ہے کہ انسان ونہ تو اللہ کو اس کے فرشتے کم نہیں تھے اس کی عبادت کرنے کے لئے انسان وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے مقررہ عوقات میں اور پھر اس کے ساتھ دنیا داری بھی کرتا ہے مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں خود غرضی آگئی ہے خود پسندی آگئی ہے خود نمائی آگئی ہے ایک دوسرے کی محبتیں دلوں سے نکل گئی ہیں حسد دلوں میں در آیا ہے یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک مصابقت کا زمانے سے ہم دو چار ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کے پاس گھر میں اگر ایک بڑے سکرین کا ٹی وی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اگر ایک فلاں شخص کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے فلاں کے بچے بہت بڑے سکول میں پڑھ لیں تو ہمارے بچے کیوں نہیں پڑھ لیں فلاں کے پاس بہت بڑا ایک عریض و وسیع بنگلہ ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے ہم ہر جائز اور ناجائز کام کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں کرپشن کرتے ہیں لوگ کو قتل کر دیتے ہیں یتیموں کے ورسے پہ ان کے جادات پہ قبضہ کر لیتے ہیں ایک ایک پچیس سو روپے کے موبائل کے لیے لوگوں کو شوٹ کر دیتے ہیں ان کو گولی مار دیتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم صوفیت کا لبادہ اوڑ کر بڑی سی ڈاڑی رکھ کے ٹوپے لگا کے اٹنگا پجاما پہن کے اور نیاپن ماتھے پہ ٹکرے مار مار کے نماز کا نشان بنا کے لوگوں کو مروب کریں لیکن ہمارے دلوں میں یہی چیز ہو کہ یہ چیز ہمیں کیسے حاصل ہو جائے دنیا داری ایسی حد تک شامل ہو جائے جس کے حصول کے لیے ہم دھما کے کر سکتے ہیں لوگوں کو خودکش حملے کر سکتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو لوٹ سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے میں یہی چاہوں گا اپنے نظام صاحب سے کہ اس سسلے میں چونکہ یہ دنیا گھومتے رہتے ہیں لوگوں سے ملتے رہتے ہیں تو ہمیں بتائیں کہ جب یہ صوفیزم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچاتے ہیں لوگوں کے دلوں کو ٹٹولتے ہیں تو وہاں کیا پاتے ہیں کیا اس میں کچھ انجائش ہے کہ ان کے صدار کی سلیم بھائی آپ نے بہت اچھا موضوع لیا ہے اور اس وقت لوگ اسی چیزوں میں فسے ہوئے ہیں جو آپ نے بتایا حقیقت کیا ہے کہ ہم نے صوفیزم کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے آج پوری دنیا میں جو خرابیاں ہیں وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے وزرگان دین اولیاء افزام کی تعلیمات کے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے اس پر نظر حق العباد حق العباد کا مطلب خالی پیسہ دینا لینا نہیں ہوتا حق العباد وہی ہے کہ ماں کے ساتھ کیا آپ کے طریقے ہیں بیجوی کے ساتھ کیا ہے بہن کے ساتھ کیا ہے باپ کے ساتھ کیا ہے ماں کے ساتھ کیا ہے ہر ایک حق ہے اس حق العباد کو اگر آدمی سمجھ لے اور اس حق کو آدھا کرنے کی جنر کرے ہمت کرے تو بہت ساری چیزیں اپنے آپ ہری ہو جاتی ہیں اور اس پر نکاح حضرت علیاء صاحب نے جو لوگوں کی تعلیم دی جس طریقے سے لوگوں کی صلح کری اس میں سب سے پہلا سبق یہ بھی تھا حق العباد کا آج ہم لوگ جو دین سے تھوڑا دور ہو گئے ہیں اسی کی وجہ سے یہ سب خرابیاں آ گئی ہیں جب ہم کل بات کو سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ ہر چیز پہ ہم بالکل صحیح سے چلیں گے نہ کسی ایک حق ماریں گے نہ کسی کیوں چوری کریں گے نہ کسی داکہ لائیں گے کوئی بھی مذہب وہ نہیں کہتا کہ آپ جنہ کی کوئی بھی مذہب وہ نہیں کہتا کہ آپ چوری کرو کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کسی کا مال لوٹ لو حضرت خواجہ نظام اللہ رحمت صلی اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے کسی ایک غریب کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کے مال کو لوٹ لے تو ایسی کسی رئیس کو بھی حق نہیں کہ وہ مال کے اوپر اپنا مال سمجھ اس پر بیٹھا رہے جب اللہ دے تو خود بھی کھائے کھلائے بھی اور لوگوں پر خرج کریں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر چھوٹی چھوٹی اور لوگ سکون کی زندگی بزار کرنے کے جی ناظرین جیسا نظام صاحب نے فرمایا کہ دو چیزیں ہمیں نے بتائی ہیں ایک تو تعلیمات ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی کیا تعلیم ہمیں دے کر گئے ہیں جیسے کہ تصوف اور مقام طریقت جو ہے یہ ہمارے صوفیاء کرام ہی اس میں ماہر ہیں اور جب تک عمال سالے نہیں کیا جائیں گے اس وقت تک صوفیزم مکمل نہیں ہوتا عمال سالے میں ایک ریاضت چاہیے مجاہدہ چاہیے عبادت چاہیے کسرت سے عبادت چاہیے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا جو ضروری ہے اور دنیاوی چیزوں سے ہٹ کے جو ہے جب ہمارے صوفیاء اکرام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب جاتے ہیں تو وہاں سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں اور اس فیض فیضیابی کے نتیجے میں ہم ان کی گاؤں پہ جاتے ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں ہم ان سے دعا کرواتے ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا قرب پا نہیں سکتے اس لئے ہم صوفیاء اکرام کے پاس جاتے رہتے ہیں جیسا کہ نظام صاحب نے فرمایا کہ حضرت نظام الدین علیاء رحمت اللہ اللہ کا جو لنگر ہے وہ آج بھی چل رہا ہے اور صدیوں سے چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کے یعنی دربار میں ناشتے کے وقت لوگ موجود ہوتے تھے بے شمار دنیا پھر کھانے کے وقت ہوتے تھے پھر شام کے کھانے پہ تو ایک دفعہ دیلی کے جو بادشاہ سلامت تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی دنیا وہاں پہ موجود ہوتی ہے تو آپ بھی وہاں تشریف لے گئے اور آپ نے دیکھا کہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ کھانے کے تو بادشاہ سلامت نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کا شرف چاہتا ہوں کہ میرے ان سے ملاقات ہو جائے تو لہذا ان کو حضرت یعنی نظام الدین صاحب کے پاس پہنچایا گیا اور آپ جب تشریف لائے کمرے میں تو بادشاہ نے کھڑے ہو کے اسلام کیا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے کھانا مگوایا تو کہا جاتا ہے کہ اس کھانے میں یعنی کیا تھا کہ ایک بول میں ایک پیالے میں بینز تھی اور بینز حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے جو سخت بینز تھی وہ اپنے لئے نکال لی اور جو نرم کھانا تھا وہ بادشاہ کے سامنے رکھ دیا تو بادشاہ سے وہ کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا تو بادشاہ نے کہا کہ آپ یہ کھانا کیسے کھاتے ہیں آپ کے باہر تو لوگ جو ہیں وہ مختلف قسم کے کھانے کھا رہے ہیں اور آپ یعنی اتنا سخت کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو مارتا ہوں تب ہی میرے پیروکات جو ہیں وہ اس طرح کا کھانا کھا سکتے ہیں تو بادشاہ بے انتہا متاثر ہوا اور آپ یعنی آپ کے قدموں میں چھوکے تو کہا جاتا ہے کہ یعنی ریاس الدین بلون جو تھے انہوں نے وہ اس قدر محقق تھے کہ وہ اپنا دربار چھوڑ کے انہوں نے خالجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی اپنا خیمہ لگا لیا تھا تو یہ ان تعلیمات کا اور ان سب عقیدت کا نتیجہ ہے کہ آج بھی دنیا ان سے فیضیاب ہو رہی ہے ناظرین ہمارے آج کے اس مہمان شو میں درگاہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کے گردی نشین سید نازم علی نظامی صاحب تشریف فرما ہیں اور نظام الدین اولیاء صاحب کے حوالے سے تصبف کے حوالے سے سوفیزم کے حوالے سے گفت ہو رہی ہے اس وقت ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں لیٹس ٹیک ای شورٹ بریک موسیقی 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 موسیقی